اور جو بنو میں آپریشن ہوئے خان صاحب نے اپنا موقع کلیر اس کے اوپر دیئے بنو کے اوپر خان صاحب نے بات کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ نہتے لوگوں کے اوپر گولیاں چلائی گئی ہیں یہ وہ امن مارچ صاحب اور وہ کوئی اصلے والا مارچ نہیں تھا کہ وہ اصلہ لے کر آ رہے تھے اور اس کے اوپر انہوں نے کہا ہے کہ کے پی گورنمنٹ جو ہے وہ سی ایم صاحب سے فوراں آپ جا کر بات کر رہے ہیں کہ فوراں اس کے اوپر انڈیپینڈنٹ تحقیقات ہونی چاہیئے انڈیپینڈنٹ تحقیقات جو ہے اس کے ذریعے جو اس میں کردار سامنے ہیں ان کے خلاف انہوں نے کاروائی کا کار اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ملکی معیشت جو ہے وہ کسی صورت اوپر نہیں جا سکتی جب آپ کے ملک کے اندر رول آف لاہ نہیں ہوگا اور جب تک آپ کے ملک کے اندر رول آف لاہ نہیں ہوگا آپ کا ملک آگے نہیں بڑھ سکتا تو انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ جو فارم سنتالیس والے بیٹھے ہوئے ہیں یہ کسی صورت نہیں جائیں گے کہ ملک میں قانون کی بالا دستی ہوگا کیونکہ ان کے انٹرسٹ جو ہیں وہ دوسری طرف کھڑے ہیں یہ کرپ لوگ ہیں یہ ماضی ہیں اگر یہ میرٹ کی بات کریں گے انصاف کی بات کریں گے رول آف لاہ کی بات کریں گے تو انہیں پیسہ پاکستان لانا پڑے گا تو یہ کسی صورت نہیں جائیں گے کہ ان کا ملک جو ہے آئین کے مطابق جائے اور مریم نواز نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے خان صاحب نے اس کے اوپر بھی بات کی ہے کہ یہ سٹیٹمنٹ دے کر ججز کو پریشر میں ڈالا چاہتی ہے یہ سٹیٹمنٹ دے کر چاہتی ہے کہ جج ہیں جو انصاف کی اوپر مبنی فیصلے دے رہے ہیں وہ نہ دے مسئلہ کیا ہے ان کو مسئلہ یہ ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ مقصود نشستیں جو ان کا حق ہی نہیں ہیں وہ ان کو دی جائیں جو پی ٹی آئی کا حق تھی جو انہیں ملی تھی اس کے ذریعے ہو چاہتے ہیں کہ یہ سٹیٹیں واپس ہوں تاں کہ آئینی ترمیم آئے تاں کہ کسی کے ایکسنشن ہو کسی کے لیے کوئی نیاک کارا قانون پہلے انہوں نے قوانین لے کر آئے آپ نے دیکھا صدارتی آرڈینس لے کر آئے پھر ایکٹ لے کر آئے یہ چاہتے ہیں کہ ریٹائر ججز جو ہیں وہ کیس ٹرائبینل کے سنیں تاں کہ ان کی مرضی کے فیصل کیے جائیں تو خان صاحب نے اس بات کو بڑا اپریشیٹ کیا ہے کہ عدلیہ جو ہے وہ کھڑی ہوئی ہے اور عدلیہ حق اور سچ کے اوپر مبنی یہ نہیں کہ کوپی ٹی آئی کی فیور ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ انصاف فرام کر رہے ہیں یہ قانون کے اوپر جو ہے وہ فیصلے دے رہے ہیں اور میں آپ کو یہ بھی بتانا جاؤں کہ خان صاحب اوورسیز کے حوالے سے بہت زیادہ خان صاحب جو انہوں نے کہا کہ یہ کیوں سٹیٹمنٹس نہیں جا رہی ہیں کہ ان کے پاسپورٹ جو ہیں وہ بلاغ کیے جائیں وہ پاکستانی جو ہم باہر سے وہ ہمیں پیسہ بیجتے ہیں اور ہماری معیشت کے اندر ان کا پڑا حصہ ہے اگر آج وہ پیسہ نہ بیجے تو ہماری معیشت جہاں پر آج کھڑی ہے پلکل وہ لیپس کر جائے لیکن انہوں نے کہا کہ اس طرح کے بیانات دینا کہ وہ ان کی لائن ہی لیتے وہ کہتے ہیں قانون کی بالاست نہیں ہونی چاہیے ہمارا ملک جائے وہ پوری دنیا میں بدنامی ہوتی ہے کہ یہاں پر چوروں کو بٹھا دیا گیا دونوں نے ان کے حق میں بھی سٹیٹمنٹ دیا اور جو آغوا ہوئے ہیں ہمارے رزوان بھائی فیضان بھائی جو میڈیا کے ایکٹیوست اٹھائے جا رہے ہیں ان کے بارے میں انہوں نے کہا ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو آغوا کیا جا رہا ہے یہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ آواز بند کی جائے دونوں نے یہ آخر میں میں بتاؤں کہ انہوں نے کہا ہے کہ اب انہوں نے کہا کہ کسی ضرورت نہیں ہو رہے اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پنجاب اسمبلی ہے یا نیشنل اسمبلی ہے اس کے باہر بھوک ہڑتال بھوک ہڑتال جو ہے وہ کرنے جا رہے ہیں اور اس وجہ سے کرنے جا رہے ہیں کیونکہ جو لوگوں کو اغوا کیا جا رہے ہیں جو لوگوں کو آج ہمارے سوشل میڈیا ایکٹیوستوں یا دیگر برکوں ہیں یہ جو سارا معاملہ کیا جا رہے ہیں یہ ریاستی دائریں جو اس وقت ظلم و جبر کریں اس کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے بھی خان صاحب نے خاص طور پر کہا ہے کہ آپ آواز اٹھائیں پرٹیشنز بھی دائر کریں پرٹیشنز آلیڈی دائر بچی ہوئے انہوں نے سی ایم میں بھی فائل کریں گے تو سارا ہم پروسس جو ہے قانونی بھی اڈاپٹ کریں گے اور سیاسی جنگ بھی چاری دے گی اور انشاءاللہ تعالی قانون کی آئین کی فتح ہوگی کوئی سوال ہے تو آپ پوچھیں